علم کے سبب کسی نے ہدای کا دعویٰ نہیں کیا لیکن مال کی وجہ سے ضرور ہدای کا دعویٰ کیا گیا حوفِ ہدا کو اپنا شیوہ بناو اور اس مالک سے ڈرتے رہو جو تمہارے ظاہر اور باطن کا یقصہ حال جانتا ہے فتح امید سے نہیں یقین محکم اور ہدا پر اعتماد سے حاصل ہوتی ہے جب تم یہ کہو کہ میں کروں گا تو اس کو کر گزرو سزا یا معافی کے معاملے میں کبھی محمل بات نہ کہو کم گوئی میں حکمت کم ہوئی میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے میں آفیت ہے خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کا شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا البتہ اللہ کی ذات کو بکاؤ دوم حاصل ہے وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لئے ترک کر دیتے ہیں لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں دولت عورت کے پیچھے آتی ہے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو دولت کی قسمت کو اپنے اوپر اور لو یعنی اس کی حیاء اس کی پارسائی اور لو تو عورت کا روح آپ کی طرف ہوگا تکبر اور غرور میں داہل نہ ہو ورنہ سارا کی یادھڑا مٹی میں مل جائے گا جو رائے بھی کسی کو دو تو اس میں حدا کا کو ضرور شامل ہو ورنہ حسارے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی وجہ نرمی احتیار کریں